اب موشن موک کیا ہے جنابے سپیکر میں چترالی صاحب نے جو فرمایا ہے میں اس کے جواب میں جو نمبر چار پیراغراف ہے اس قرارداد کا کہ چونکہ پوری دنیا میں فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے وجہ سے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف کاروائی کرنے کا وہاں کی افواج کو اختیار مجسر ہے پاکستان میں بھی ایسے اناثر کے خلاف قانونی اور آئینی تحفظ حاصل ہے لہٰذا ان واقعات میں ملوث تمام افراد کے خلاف پاکستان آرمی ایک انیس سو باون کے تحت بلا تاخیر کاروائی مکمل کر کے سزا دلوائی جائے جنابے جنابے سپیکر ساری دنیا میں یہ جو نمبر چار پیرہ ہے یہ اس لیے یہاں اس قرارداد میں ڈالا گیا ہے کہ ساری دنیا میں جب فوجی تنصیبات پر اسی ملکے یا دشمن ملکے یہ لاجبی طور کے اوپر جو ہے میں نہیں سمجھتا ہے کہ پاکستان کے کوئی شہری یا پاکستان سے محبت کرنے والا شخص جو ہے وہ فوجی تنصیبات کے اوپر یا ہمارے شہدہ کے جو نشان ہیں ان کی جو یادگاریں ہیں ان پر حملہ کرے گا کوئی پاکستانی جو ہے یہ بات نہیں کر سکتا مختلف اوقات میں جو ہے جب فوجی حکمرانی رہی ہے ان کے ساتھ بڑے شدید اختلافات رہے ہیں سیاسی پارٹیوں کے لیکن یہ ایک بات مسلمہ ہے کہ ہمارے وطن میں شہدہ کی عزت اور پاکستان کے دفاعی تنصیبات جو ہیں جنابے والا ایک میہوالی کے ائر بیس پہ پچاسی جہاز کرے تھے اس وقت جن کو جلانے کی کوشش کی گئی اور جب ان تک نہ پہنچ سکے جو باہر ایک جہاز جو ہے یادگار کے طور پہ تھا اس کو جلا دیا گیا یہاں پہ جی ایچ کیو کو اوپر حملہ کیا گیا جو ہماری دفاع کا نشان ہے تو اگر قانون جو ہے آلیڈی انیس سو باون کا قانون جو ہے یہ بات جو ہے وہ بیسر کرتا ہے یہ بات جو ہے وہ یہ یہ سہولت دیتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ملک دشمن کاروائی جو کاروائی جو ہے صرف پاکستان کے دشمن کر سکتے ہیں اس قسم کی کاروائی کریں تو ان کو قانون جو آلیڈی سٹیشل ہوں ہم نے کوئی لیسلیشن نہیں کی ہم نے کوئی نیا قانون نہیں بنایا ہم نے جو کتابوں میں آلیڈی قانون کی کتابوں میں جو اس کے ریلیونٹ قانون ہے اس کو اپلائے کر رہے ہیں جہاں پہ صرف دہشتگردی کا سلسلہ ہوگا وہاں پہ دہشتگردی کی دفاعات جو ہے وہ اپلائے ہوں گی جو اس طرح مولان نے فرمایا ہے یا کوئی اور جو ہے جس طرح ایم پی او یا اس طرح کے قوانین جو ہے وہاں پہ وہاں وہ بھی اپلائے ہو رہے ہیں لیکن جہاں پہ ملکی دفاعی جو صلاحیت ہے چاہے وہ افراد کی صورت میں تھی یا تنصیبات کی صورت میں تھی اسلے کی یا جہازوں کی صورت میں تھی یا جنرل ہیڈکوارٹر کی صورت میں تھی چکدارہ میں جو ہے وہ جو ہے وہ ہمارا جو قلعہ تھا وہ تھی بالا حسار میں مردان مریجمنٹل سینٹر جو تھا یہ ساری باتیں جو ہیں یار پریز ذرا میں میرے بانی یہ سارے جو سمبل سے یہ سارے جو سمبل سے بار بار یہ پیچھے جو کہہ میں بات کر رہا ہوں جہاں پہ ایکٹیو ہماری جو ہے وہ بلکل جہاں پہ ہمارے جہاز کھڑے تھے جہاں پہ ہمارا اسلہ تھا جہاں پہ ہمارے فوجی رہ رہے تھے جہاں پہ قلعہ تھا رجمنٹل سینٹر تھا ان پہ حملہ کیا گیا اور باقیدہ ایک منصوبے کے تحت حملہ کیا گیا سارے پاکستان میں جہاں بھی خصوصا دو صوبوں میں جو حملہ ہوا پنجاب میں اور کیپی میں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا گیا سوائے فوجی تنصیبات کو یا شہدہ کی یادگاروں کو جنابی والا آج بھی آج بھی آپ نے فاتحہ پڑھایا شہدہ کے لیے ابھی پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ پہلا پہلے جو ہے آپ نے جو میرن شاہد ہوئے ہیں ان کے لیے فاتحہ پڑھایا ہمارے فوجی جو ہے جانے قربان کر لیں ملک کی دفاع کے لیے کیا ان لوگوں کی توہین جو ہے اس خون کی توہین جو ہے وہ مولانا چترالی صاحب اس کو برداشت کر سکتے ہیں کم پاکستانی برداشت نہیں کر سکتا یہ یہ بات جو ہے یہ یہ ہمارا جو نظام ہے یہ بات انہوں نے صحیح کہی ہے کہ ہمارا نظام جو ہے مضمحل ہو چکا ہے ہمارا نظام جو ہے وہ کمپرومائز بہت حد تک کمپرومائز ہو چکا ہے آپ پچھلے ایک سال کی اس صدارے کی جو ٹسل ہے یا اس صدارے کی جو جدوجہد ہے یا اس ادارے کے اختیارات کے اوپر جو ٹریس پاس کیا گیا ہے تجاوز کیا گیا ہے وہ بھی اس ملک کی تاریخ کا حصہ ہے تو اس صورت میں جبکہ ادارے پارٹیزن بن گئے ہوئے ہیں طرفدار بن گئے ہوئے ہیں تو یہ قانون جو ہماری کتابوں میں آلیڈی موجود ہے اس کو اپلائے کیا جا رہا ہے اور یہ حق بنتا ہے ہماری دفاعی فورسز کو کہ ان کے دشمن جو ہیں اگر سراد پار سے آئیں تو ان کا بھی علاج کیا جائے جس طرح کیا جاتا ہے اور جو ملک کے اندر سے ان کی تنصیبات میں حملے کریں تو اس کے لیے بھی قانون جو ہے موجود ہے قانون کی خلاف ورزی نہیں کیے جائے ہم نے کوئی سپیشل لیجسلیشن نہیں کی یہ 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 حق بنتا ہے ہمارے ان شہداء کا جن کی توہین کی گئی ہماری افواج کے جہاں پہ رہائش گائے تھیں یہاں پہ تنصیبات تھیں جہاں پہ ہمارے جو ہے وہ اڈے تھے ائر فورس کے جہاں پہ کلے تھے جہاں پہ ہماری فورسز موجود تھیں جناب کس طرح آپ اگنور کرسے جناب سپیکر کہ ایوری ڈے ایوری ڈے چاہے وہ وانہ ہو سوات ہو میرنشاہ ہو رسم ہو ان تمام جگہوں کے اوپر آپ کے جو سولجرز ہیں آپ کے جو آپ کے سپائی جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں آفسر شہید ہو رہے ہیں سینئر آفسر شہید ہو رہے ہیں اور جس وقت یہ سارے جو ہے جنگ لڑے ہیں دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کی دفاع کی جنگ ہے اس کے خلاف ایک ایک سیاسی پارٹیر اس کی لیڈر جو ہے لیڈر جو ہے وہ وارڈ ڈیکلئیر کرتے ہیں ان کے اوپر وہ جنگ جو ہے اس کو ڈیکلیر کرتے ہیں ان لوگ دفاعی افواج کے اوپر یا پاکستان کے اوپر یا پاکستان کی دفاعی تنصیبات کے اوپر کس طرح یہ ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے یا تو یہ ہے کہ یہ شہدہ جو ہے اس وقت بھی جنگ ہو رہی ہے وی ایٹ وار اگینسٹ ٹیررزم اور وہ جنگ جو ہے پیشلے چودہ پندرہ سال سے ہم لڑ رہے ہیں اس حالت جنگ کے اندر یہ تو شب خون مارا یہ ہماری جو جس طرح کہتے ہیں کہ پیٹ پہ چھوڑا گھنپنے کی کوشش کی گئی ہے اس شخص نے صرف اس بات کے لئے کہ وہ اقتدار سے محروم ہوا ہے you don't declare war on your country if power is taken away from you you go to elections آنے والے ان الیکشن لڑے الیکشن یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح محترم چترالی صاحب فرما رہے ہیں تو یہ 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 چیز جو ہے یا تو ہم نے کوئی special legislation کی ہو اور یا جو ہے کوئی اس طرح کا ہو کوئی instance کہ کوئی ایک اکہ دکہ کہیں کوئی بات ہوئی ہو اور دوسری بات میں ایک اور بات ان کو وضاحت کر سکو کہ آپ کا سوو موٹو کا جو قانون ہے اس کی کوئی appeal نہیں ہے ہم نے یہاں پہ اس کے لئے review جو ہے اس کے لئے تجویز دی اس کو انہوں نے hold پہ رکھ دیا ہم نے کہا ایک جج کی جگہ تین جج ہوں گے انہوں نے hold پہ رکھ دیا میاں نواز شریف کے پاس کوئی appeal نہیں تھی appeal کا right نہیں تھا اس law کے اندر جس law کو ہم apply کر رہے ہیں انیس سو باون کا سب سے پہلے فیصلے کے لاغ آرمی چیف کے پاس appeal ہے اس کے بعد constitutional jurisdiction invoke ہو سکتی ہے ہائی کورٹ میں اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں تین appealوں کا حق ہے سوو موٹو میں یا جو ہے اور جو سلسلے جو ہیں سپریم کورٹ میں ان کے خلاف تو کوئی appeal کا حق نہیں ہے ان کو تو appeal کے تین حق دیے جا رہے ہیں اور ساری دنیا میں آپ white house اور capital hill پہ attack ہوئے ہیں white house اور capital hill پہ جو attack ہوئے ہیں وہاں پہ اٹھارہ اٹھارہ سال قیچ سنائی گئی ہے وہاں پہ جس شخص نے table پہ اوپر tongue رکھی ہوئی ہے اس کو بھی چار سال انہوں نے قیچ سنائی ہے اسی طرح جب آئی آ رہا ہے کہ خلاف برطانیہ میں لڑائی جاری تھی اس وقت بھی special laws جو جو ہے applicable تھے اس کے لئے تمام دنیا کے ممالک جو ہے جو so called developed countries ہیں جہاں پہ human rights جو ہے so called بڑا احترام ہوتا ہے ان کا وہاں پہ بھی اور آج جو ہے international media یا امریکہ یا برطانیہ یا یورپ جو ہے پاکستان میں human rights کی بات کر رہے ہیں ان کو غزہ کے اندر اور سری نگر کے اندر human rights نہیں نظر آتے اسرائیل اور ہندوستان کو جو ہے condemn نہیں کر سکتے پاکستان کو پاکستان کا اپنی سالمیت کی جنگ لڑا ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے نو مہین کا جو ہے حملہ کیا تھا جن لوگوں نے planned plant پچھلے ایک مہینے کے اندر بار بار جو ہے اس نے کہا جی مجھے تو پتے دیں میں تو قید تھا اور یہاں تک propaganda کیا جا رہا ہے کہ پچیس کے پتے چالیس بندے جو ہے آپ بتائیں کہاں مرے ہیں وہ کہاں لاشیں ہیں کہاں قبریں ہیں ان کی اتنی بچھاڑ ہے propaganda کی پاکستان کے خلاف یعنی from within and from without this party is trying to attack integrity and solidarity of this country اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی نہیں اس قانون نہیں فلان کانون کو اپلی اپلائے کریں ہم نے کون کون سا اس انسیڈنٹ کے لیے ان واقعات کے لیے نو مہین کے کوئی سپیشل لیسلیشن کی ہے بہت بہت شکریہ جناب سپیکر now i put the resolution to the house